تو ہمارے سینیٹرز نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان میں انسانی حقوق کا ہم یہ سمجھتے ہیں آزم سواتی صاحب نے جس طرح سے یہ کہا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا اس کے بعد ان کو ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا اس سے بڑا ایک سینیٹر میں دوبارہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا بڑی بدقسمت ہی ہے یہ جو ہمارے شہری ریمان وغیرہ اور رزا ربانی بڑے ڈیموکریٹ بنتے ہیں ان کے چہروں سے جب نقاب اترتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بنیادی دور کے اوپر سارے اصل میں تو فاشسٹ ہیں جب سینیٹر سینیٹ کی پاکستان کی اج کیا عزت رہ گئی ہے دو ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی کہ آپ کا سٹنگ سینیٹر پچتر سال کا اٹھا کے اس کو جو ہے آپ نے ننگا کر کے مارا اور پھر رات کو تین بجے آپ نے ان کی جو پوتیاں ہیں چار سال کی پوتی ہے آٹھ سال کا پوتا ہے اس کے سامنے اس کو جو ہے وہ تھپڑ مارے گئے ان کی فیملی کے سامنے جو ہے ان کو زلیل کیا گیا اس سینیٹ کی کیا عزت رہ جائے گی اس کی کیا ہو کر چیرمن سینیٹ سے اور ڈپٹی چیرمن سے میں پوچھنا ہوں آپ لوگ کس مو سے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں اگر آپ نے تھوڑی سی بھی شرم ہوتی آپ استیفہ دے دیتے ہیں اس دن اور آپ کہہ دیتے ہیں اگر میں اپنے سینیٹر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کا لیکن انفورچنیٹلی زیادہ تر لوگوں کے لیے ان میں سے کرسیاں نیچے آئی ہیں یہ اوپر نہیں گئے اور چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے ہیں اور یہ دوبارہ یہ کوئی آزم سواتی کی انسلٹ نہیں ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کی انسلٹ نہیں ہے یہ پوری سینیٹ کی انسلٹ ہے پوری دنیا میں جہاں واشنگٹن پوس جیسے اخبار نے نو یورک ٹائم جیسے اخبار نے ان سب اخباروں نے جو اس کے اوپر لکھا ہے اس سے پاکستانیوں کا سر شرب سے جھک جانا چاہیے اور ایوانے بالا کے جو سینیٹرز ہیں میں تو ان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور یہ جو باقی بڑے بنتے تھے بڑے کہ ہم بڑے جناب اپنا ڈیموکریٹ ہیں ایک لفظ ان کے موہ سے نہیں نکلا کیونکہ انفورچنیٹلی پروائی نہیں جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو بولتے ہیں اب اسمبلی میں دیکھیں نا ادھر پیسے ختم ہو گئے ادھر جناب اپنا شروع ہو گیا کہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ تو یہ انفورچنیٹ ہے کچھ پلٹیکل ریالیٹیز ہیں ہماری جس کے اوپر یہ ہوا ہے بارہل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں لے کے گئی حکومت آپ ڈر کس بات سے رہے احتجاج اگر آپ احتجاج کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ڈیمکریٹ ہی نہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اس کیس کو لیا ہے اور اس کے اوپر ان کے جو ریمارکس آئے ہیں وہ بڑے مصبت لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کو جو آج یہ لے کے گئے ہیں یہ پٹیشن شرم نہیں آئی ہے یہ پٹیشن لے کے جاتے ہوئے کنٹیمٹ کی سوائے اس کے کہ آپ کوئی اگر آپ تھوڑے سے بھی ڈیمکریٹ ہوتے تو دو الیکشن میں آپ پنجاب کے الیکشن میں آپ اتنے بری طرح ہارے اس کے بعد یہ جو آپ نے بڑے شوق سے سیٹیں خالی کروائیں تھی اس میں بڑے مشکل سے آپ ہارے بری طرح آپ ہارے اور اب آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ احتجاج نہیں کریں کس جمہوریت کون سی جمہوریت ہوتی ہے جس میں احتجاج نہیں ہوتا اگر جمہوریت سے احتجاج نکال دیں تو پھر تو جمہوریت رہتی نہیں ہے پھر تو آپ نورت کوریا یا برما بن جائیں گے سو ان کو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے ہر چیز اٹھا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے یہ لے کے گئے ہیں ایک طرف سے پوری ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رونا شروع کر دیا ہے کہ یہ جناب اپنا لوگ نہ نکلیں اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو آپ ہمت کریں اور آکے لوگوں کے احتجاج کا سامنا کریں انشاءاللہ نوانگ مارچ کی جو اور ڈیٹھ ہے وہ بڑی جلدی آپ کے سامنے ہوگی اور آپ تمام لوگ آپ سے ملاقات ہوگی اس لئے فواہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس لئے رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بیک دور پوریں آپ اس لئے کریں گے کہ بیک دور مذاکرات پوریں اکٹھی کر لیے فواہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آزم سواتی شباز دیل اور جنرلیسٹوں کا آپ نے ذکر کی ہے سینیٹر سیفودہ نیازی اس لئے ایک ڈیٹھ عفتے سے کیا وہ واپس آگئے ہیں یا خود چھوائے گئے تھے وہ کہاں ہیں کیا یہاں وہ اپنے کے لئے ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں ایکشلی یہ بڑا آپ کا سوار بڑا ویلڈ ہے کیونکہ میں اس کے بعد رانہ سناولا نے کہا وہ ہماری کسٹڈی میں ہے اس کے بعد ہم نے پتا کیا ہے وہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں نہیں ہے ان کے گھر والوں سے فرینکلی کوئی رابطہ نہیں ہوا اور ایک موقف دینے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان کا کیا کہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں اور کہیں باہر ہیں یا وہ کسٹڈی میں ہیں جب تک وہ مجھے پتا نہ چلے کہ کسی ذمہ دار سے تو میں بات جو ہے وہ کرنی سکتا جہاں تک مذاکرات کی بات ہے مذاکرات جو ہے وہ بڑی ظاہری بات ہے اگر الیکشن اناؤنس ہوں گے تو اس کا مطلب ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے اگر الیکشن کامیاب نہیں ہوتے اور لانگ مرچ اناؤنس ہوتا ہے تو آپ سمجھنے کے آنگے کس سے ہونے مذاکرات ہیں کس سے ہونے مذاکرات ہیں کئی جگہوں کے اوپر مذاکرات کوئی فارمل مذاکرات نہیں ہو رہے نہ ہی کہیں کہ اوپر جو ہے کوئی ایسی فارمل بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے جس طرح شرزن عمران خان صاحب نے کہا کہ ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے ہیں سر یہ بتائیے گا پتہ پر بات دیجئے گا کہ پی ٹی آئی کا واضح مواقف آئے کہ شہباز شریف سے یا سترداری سے مذاکرات نہیں کریں گے یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا عمران خان صاحب نے امران خان کی انٹریو میں کہا کہ ہم فریم ورک کے اوپر بات کریں گے مذاکرات ہم انہاروں کے لئے نہیں کریں گے یہ نہیں چکے نا ایک بات یہ ہے اگر آپ آج الیکشن اناؤنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نئے الیکشن کمیشن کے لئے ہمارے ساتھ بیٹھیں انٹریم گورنمنٹ کے لئے ہمارے ساتھ بیٹھیں ظاہر ہے اس کے اوپر باتشیت ہونی ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک پروسس جو ہے وہ لیا جانا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں ہمارے ساتھ نیب لوگ کے اوپر بیٹھ جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہیں نیب میں گیارہ سو ارب روپے کے کیسز جو ہے آپ نے معاف کروا کے رائٹ لیفٹ ہو گئے ہیں اس کے اوپر ہم کیا مذاکرات کریں سو جو بات مذاکرات ہونے والی ہے اس میں مذاکرات ہوں گے جو نہیں ہونے والی اس کے اوپر مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوں گے یہ کس نے کنفرم کیا تھا میں پی ٹی آئی کا زور سو میں انتہ نہیں گا پی ٹی آئی کے کوئی ایسا ہے لانگ مارچ کے بتا دیں لانگ مارچ لانگ مارچ انشاءاللہ اس میں دیکھیں ہرڈل کے ہے یہ سوال آپ کے امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر لاتے ہیں تو جب آپ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں پھر رسک انوالو ہوتا ہے کہ سارے لوگ پھر آپ کے کہنے پر واپس نہیں جائیں گے سو پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کوئی ہم الیکشن تک جانا چاہتے ہیں اور وہ بھی فساد کے بغیر ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی فساد ہو کوئی لڑائی ہو اور ہم اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے اگر وہ ناکام ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہو سر یہ بتائیے گا کہ اس سندھ میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ سندھ کی پولیس نہ ہونے کی باعث وہاں پر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ملتبی کیے گئے ہیں لیکن سر سیم ٹائم میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے چوپیس دسمبر کو بقائدہ اس کی ڈیٹ آناؤنس کی گئی ہے ایک بتائیے گا سر یہ اگر تو یہ کس طرح سے اسلام آباد کے لیے بلدیاتی انتخابات ہیں ایک جگہ پر کینسل کرتے ہیں دوسری جگہ پہ الیکشن دیمیشن کا اناؤنسمنٹ کر رہا تو یہ پروسس کافی پہلے شروع ہوگا تو کیا پیٹلی اس کو روکے گی اس کے خلاف جائے گی یا اس کے لیے بقائدہ جو آپ کی تیاری ہے اس میں آپ بلدیاتی انتخابات نہیں سکتے ہیں میرا یہ میری اس پر اصد امار سب سے بات نہیں ہوئی ہے کہ ان کا ہمارا کیا اس پر ہوگا لیکن ہم نے اسلام آباد میں جو انتخابات ہیں اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ہے ہم ایک موڈرن جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے ہم حمایتی ہیں اور ہم تو جنرل الیکشنز کی طرف جانا جاتے ہیں ہمارا پہلا ایفز جنرل الیکشنز ہے لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو بھی ہوں گے ہم بائی کورٹ نہیں کریں گے حضرت ویڈی صاحب کہہ رہی ہے کہ لانگ مارچ کرنا ہے حکومت جو ہے وہ روکنے کو تیاری کر رہی ہے اس کی اور ساتھی حکومت آپ کے مطالبات الیکشن کے نہیں مان رہی تو اب یہ ہوگا کیا لانگ مارچ آپ کرنے کو تیار ہے حکومت روکنے کے لیے تیار ہے پھر تو خون فرابہ ہے آپ کے باتے اس کے علاوہ حل کیا ہے نہیں اس کے علاوہ کیا حل ہے اس کے علاوہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ الیکشنز انناؤنس کریں آپ نے جنرل جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے عوام پیپل ہیف سپوکن لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اگر یہ حکومت عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خام نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کو اعتجاج کا حق حاصل ہم نے آپ سے سنیا کچھ جملے کہے اور وہ سوالے کے صورت مینسٹری میڈیا صاحبیوں میں اور سوشل میڈیا میں کچھ تنقید ہوئی تو کہ خان صاحب کیا آپ نے اس بیان پر قائمہ دوسرا سوال یہ ہے کیا آپ آٹیوں لیک پر کہہ رہے ہیں کہ حاضر سربج جات رہا ہے جو بھی بن جائے یہ تو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ جو بھی بنے سپروائزی جاج بنے کیونکہ اس کے بغیر یہ جو کام ہے یہ آگے چلتا نہیں ہے یہ رک جاتا ہے اور اس لیے ہم جاتے ہیں کہ اس کے اوپر سپرویئن ہو اور وہ جاج جو ہے وہ اس کے بعد اب میں نے آپ ہی کی تنقید سنی آپ کے علاوہ تو میں نے کسی کی نے سنی کچھ کبریں چل رہی تھی کہ پچیس کو کئی کال دی جا رہی ہے کیا اس ماہ کال دے کے کہ اگلے ماہ بلائے جائے گا یا کہ اسی ماہ کال دے کے بلائے جائے گا ہاں نہیں نہیں یہ فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ اسی مہینے کا یہ خان سب میں چاہتا ہے ہم نے جو بھی پلان ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا جو بھی پلان ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق ہوگا اور انشاءاللہ دالہ تبدیلی وہ ہوتی ہے جو پورمن بلائے جو پورمن بلائے جو پورمن مہینے کے اندر انہوں نے فائنس جو جاری کیا تھے اس کے مطابق ایک سو پچیس ملین ووٹرز تھی مہینے کے اندر اب دوبارہ اکتوبر میں جاری کیا اس میں ایک سو بائس ملین تین ملین کم کرتے ہیں جبکہ وہ نومبر دوزار کی اکیس قیداد و شمار تھے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک بیس ملین ووٹرز بڑھے تھے پہلے انہوں نے چاریس لاکھ بندہ جو زندہ تھا اس کو مار دیا تھا اور اب انہوں نے یہ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا پرابلم یہی ہے ایک تو وہ بہت بائس ہے دوسرے بہت نلائک ہیں اور اب تک جتنے ایڈمینسٹریٹیو فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں اس میں بہت کیاوس آیا ہے اور یہ جو پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اس حساب سے ووٹر ایک کروڑ ووٹر کم ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس کو جائزہ لیتے ہیں کس کو کبھی بھی نہیں ہیں کبھی بھی نہیں ہیں کبھی بھی نہیں ہیں یہ ایکٹیوٹیز دیکھ پاتے ہیں تو وہ ان بہادر ان نڈر اور ان دلیر لوگوں کے جو یہ کیمرامین ہیں اور ہمارے ریپورٹرز ہیں ان کی وجہ سے دیکھ پاتے ہیں سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اپنا ایک رول ہے لیکن جو فیلڈ ریپورٹر اور جو فیلڈ کیمرامین ہے وہ جان ہے اس ساری جدوجہد کی تو ظاہر ہے اس کی عزت اور تقریم کرنا جو ہے وہ سب کے اوپر فرض ہے اور ایسے ہی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہوگا جو سواد کی آپ نے بات کیا ہے وہ بڑا اہم سوال ہے دیکھیں سواد کی اندر جو سیچویشن کب بگڑی وہ بگڑی ہے گزشتہ کوئی تین مہینوں میں اور یہ کیوں بگڑی اس لیے بگڑی کہ اگر آپ ہمارے جو فارمر امبیسیڈر ہیں ہمارے پاکستان کے کابل میں ان کیوں اگر آپ سنیں منصور صاحب کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی جب سے عمران خان گئے ہیں کوئی پولیسی نہیں ہے آپ بتائیے کہ سب سے امپورٹنٹ ملک جو پاکستان کے میں ہے وہ افغانستان ہے بلاول بھٹو ایک دفعہ بھی افغانستان نہیں گئے جو ہمارے تعلقات ہیں افغان حکومت سے وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں ان لوگوں نے کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ ہی نہیں کی ہے ان لوگوں نے جہاں عمران خان بہت فوکس کرتے تھے ریجنل کوپریشن کو ان لوگوں نے آکے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے اپنے نہج پہ نہیں لائیں گے اس کو ایک ترتیب میں نہیں لائیں گے آپ کے مسائل ہسٹوریکلی بڑے ہیں اور یہ جو ٹی ٹی پی کا بھی جو معاملہ ہے یہ بڑا کامپلیکس ہے اور اس کو اسی طریقے سے ایک اس میں ایک ریجنل کوپریشن جو ہے وہ چاہیے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے خواہ صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے سات دن کا ٹائم دیا تاکہ اس کو کمپین بھی چلائی تھی کیا ہزاکرات جو ہیں وہ اس لانگ مارچ میں صحیح ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا سر آسطانی زدائی صاحب کے خلاف جو نیب نے کیسز جو ہیں وہ واپس لے لیا پچیس کیسز ہو بند ہوگی مریعہ نباز صاحبہ لندن چلے گی کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات ان معاملات کو دیکھیں جو ہی عمران خان کی حکومت ختم کی گئی ہے یہاں پہ جو سارے ڈاکو ہیں ان کی تو موج لگ گئی ہے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ روزانہ میرا غیلہ روز رات کو بیٹھ کے جو ہے وہ اب تو پارٹی کرتے ہوں گے جتنے پیسہ ان کو مل گئے اور بڑا انفورچنیٹ ہے کہ یہ زرداری صاحب کے اور ان کو اس طرح سے نکالا جا رہا ہے کیسوں سے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا انفورچنیٹ ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ دو تین مینے رہ گئے ہیں یہ سارے کیسز ہم واپس لائیں نواز شریف صاحب کی اگر واپسی ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی تو کوئی رکاوٹ بنیں گے آپ ان کی واپسی میں یا اگر ان کا استقبال کیا جائے گا تو سوال اسے آپ کو کیا کوئی رکاوٹ بن سکتی ہے لیکن نواز شریف کوئی واپس آنا چاہیے نواز شریف تو ہمیں وانٹڈ ہے پاکستان میں وانٹڈ کریمنل ہیں وہ واپس آئیں اور صدہ کوٹ لکپس میں جائیں ہم نے کمرہ ان کے لئے تیار کیا ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے نواز شریف سے لیکن وہ لیگل پروسسز اختیار کریں اور اس کے بعد دیکھیں ہمارا ان سے کوئی ذاتی جگڑا تو نہیں ہے نا جتنے پیسے انہوں نے میرے دینے اتنے ہی آپ کے بھی دینے ہیں تو وہ پیسے دیں اور خدم کریں